PIA کی بنیاد 43 اکٹوبر 1946 کو ایزا اورینڈ ائر ویس کے طور پر رکھی گئی تھی ایک لوکل پرائیویٹ اونڈ ائر لائن جو کی پہلے بریٹس انڈیا میں کلکتہ میں واقعہ تھی اورینڈ ائر ویس پارٹیشن سے پہلے کی مسلم اونڈ ائر لائن کی پہلی اور واحد ائر لائن تھی ائر لائن کی لیے انیشل فنڈنگ ایک پرومننٹ بزنس مین مرزا احمد اسفہانی آدم جی حجی داؤد اور آراک گروپ نے دی تھی مرزا احمد اسفہانی کو اس ائر لائن کا پہلا چیئرمن بنایا گیا جنہوں نے ائر ویس مارشل اوکے کارٹر کے ساتھ مل کر اپریٹنگ لائسنس حاصل کیا اورینڈ ائر لائن نے 4 جون 1947 کو اپنا اپریشن شروع کیا پارٹیشن کے بعد ائر لائن پاکستان شفٹ ہو گئی اور ڈھاکہ اور پراششی کے درمیان ایک ایمپورٹن لنک اسٹیبرش کیا 1955 میں اورینڈ ائر ویس کو نیشنلائز کر دیا گیا اور گورمنٹ آف پاکستان نے اسے باقی ائر لائنز کے ساتھ مرز کر کے پاکستان انٹرنیشنلائز بنا دیا ای آئی اے نے اپنی فاؤنڈیشن کی بعد سے ایوییشن کی فیل میں بہت سے ناموشن کیے ہیں یہ لوگ ہیٹ سپر کانسٹلیشن اڑانے والی پہلی ایشین ائر لائن تھی جو ایک امریکن پروپیلر ڈرائیوین اور فور انجر ائر کرافٹ ہے اور یہ سیکنڈ ایشین ائر لائن تھی جس نے بوائنگ 707 چٹ ائر کرافٹ حاصل کیا اپنی شاندار کامیابیوں کے علاوہ بھی پی آئی اے مینہیٹن یو ایس اے میں ہسٹورک روز بیلٹ ہوٹل اور پیریس میں ہوٹل سکرائب کو بھی اون کرتا ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے کا فیمس سلوگن گریڈ پیپل ٹو فلائی ویڈ ایک فیمس پوائٹ فیز احمد فیز نے لکھا ہے پی آئی اے نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس فور لوگ ہیٹ سپر کنسٹلیشنز کا استعمال کرتے ہوئے سٹارٹ کیا جو اس نے اپنے انٹرنیشنل روٹس کے لیے حاصل کی تھی کراچی ٹو لندن ہیتھرو ائرپورٹس سے اور کائرو اینڈ روم اس کا پہلا انٹرنیشنل روٹ تھا نینٹین سکسٹیز میں پی آئی اے کو ایک ریمارکیبل کمیشل سکسس ملی جب ایئر مہشل نور خان کو اس کا منیجن ڈائریکٹر بنا دیا نینٹین سکسٹی ون میں پین امریکن ائر نائنس سے بوئنگ سیون زیرو سیون لیسٹ پر لینے کے بعد ائر لائن نے اپنا پہلا فراس ایٹلنٹک روٹ کراچی سے نیو یوک لندن کے درور انٹرڈیوز کروایا بوئنگ کے حاصل کرنے کے بعد پی آئی اے سیکنڈ ایشین ائر لائن بن گی جس نے ایک جیٹ ائر کرافت کو حاصل کیا اور پہلے نمبر پہ ائر انڈیا تھی نینٹین سیمنٹیز کو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کے لیے گورڈن ایرا کہا جاتا ہے جب اس نے فیلپین ائر لائنس اور ائر مالٹا سمیت دیکھر ائر لائنس کو اڈمینسٹریٹیو اور ٹیکنیکل ایسسٹنٹ پروائید کی تھی اس نے اپنے ائر کرافت بھی فورن ائر لائنس کو لیسٹ پر دیئے اس ٹیکیٹ کی لاس تک پی آئی اے نے یو اے ای میں بھی ہوتل مینجمنٹ کی سرویسز پروائید کرنا شروع کر دی تھی نینٹین ایٹی فائیف میں پی آئی اے کے فلیٹ میں فائف بوائنگ سیون تھرنیشن تو تھری ہنڈرز کے ایڈیشن سے یہ فرسٹ ایشین ائر لائنس تھی جو اس طرح کے ڈائیورس ائر کرافت فلیٹ پرکتی تھی اور سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ تھی کہ اس نے اپنے کمپیڈیٹر ائر انڈیا کو بھی اس نے میٹ کیا تھا اس کے بعد نینٹین ایٹیز کے میٹ میں پی آئی اے نے اپنے دو ائر کرافت لیس پر دے کر دبائی کی ایک ائر لائن ایمیرنٹس کے اسٹیبلشمنٹ میں ان کی ہیلپ کی اور یہی نہیں پی آئی اے نے اپنی اکیڈمی میں بھی ایمیرنٹس کے سٹاف کو ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹیف سپورٹ پروائیڈ کی اور اب ایمیرنٹس انٹرنیشنل پیسنجرز کو لے کے جانے کے لحاظ سے ورلڈ سپورٹ لاجس ائر لائن مانی جاتی ہے لیکن اس کی بات ہی پی آئی اے کی برے دن شروع ہو گئے اور یہ سب صرف پاسٹ بر گیا پور ایڈمنسٹریشن ڈیسیئنس اور ائر لائن کی بزنس میں کمپیٹیٹرز کا انٹرودکشن اور لانچ اور بہت سی اور چیزیں نینٹین نینٹیز نے پی آئی اے کی زوال کی بڑی ریزنس تھی پی آئی اے جو کبھی انٹرنیشنل لائنس میں توپ پر ہوتی تھی اس نے نینٹین نینٹیز میں واشنگٹن سے ٹو تھاؤزن اے سکس سے ہیوسٹن سے ٹو تھاؤزن ٹوالف میں چکاگو سے جبکہ نیو یورک سرویسز ٹو تھاؤزن اے سیونٹین میں ختم کر دی بڑا بڑے افسوس کے ساتھ پی آئی اے جس ایک نیشنل برڈن ہے پی آئی اے کے زوال کی ایک بڑی وجہ نا اہل لوگوں کی اپوائنمنٹ بھی تھی نینٹین نینٹیز سے پی آئی اے کی کنٹینیوسلی قیادت ایسے لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے پرسنل بینفیٹس کے لیے چان بوجھ کر اس کی بزنس کو تباہ کر دیا وظاہر تو یہ بزنس اورینڈٹ رولنگ کلاس کی ایک سٹرٹیجی ہے کہ کورپوریر سیکٹر کو پروموٹ دینے کیلئے سٹیٹ انسٹیوشنز کو تباہ یا پریویٹائز کیا جائے پی آئی اے کے علاوہ پاکستان سٹیل میلز سٹیٹ لائف انشورنز کورپوریشن آف پاکستان اینڈ یوٹیلٹی سٹور کورپوریشن کچھ ایسے نام ہیں جن کے بزنسز نا اہل ایڈمیریسٹریشن کی وجہ سے تباہ ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون کورنمنٹ جو کہ سٹیٹ انسٹیوشنز کی پریویٹیزیشن چاہتی تھی اس نے اپنی وزڈم میں نیشنک کریئر کو سیل کرنے کا مرصوبہ بنایا ہے اور اس سے بھی برے حالات یہ ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ہی فائننس ایڈوائزر مفتہ اسماعیل نے بھی انانسٹ کیا ہے کہ جو بھی پی آئی اے کو خریدے گا اسے پاکستان سٹیل میلز فری آف کورس دے دی جائے گی یا یہ سمجھ دیں کہ انہوں نے پی آئی اے کو بائی وان گیٹ وان فری پر لگا دیا ہے پی آئی اے کے سٹاف میں 2008 اور 2014 کے درمیان لازٹ نمبر اوف فیک ڈگری ہولڈرز آئے یہ سب کی وجہ سے اور نہ اہر ایمپلوئیس نے پی آئی اے کو فائننشلی کافی ڈاؤن کر دیا پی آئی اے کے پاس تاویدار کریز میں سب سے لاجس پر فلائٹ کریو ہے لیکن اس ایشو کو سالف کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے پی آئی اے فائننشلی بیلنس نہیں رہا اور اسے فائننشلی بہت نقصان ہوا اور اس کے بعد پی آئی اے کی نگامی کی کچھ وجہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور سٹافنگ اور لوکل کیلسی کی قدر میں کمی اور پولیٹیکل انفلیونس رہے ہیں اور سب سے مین اور بیسک ریزیں پی آئی اے کی نقام ہونے کی ویک گورننس پور پرفارمنس انکرپشن مانی جاتی ہے لیکن اب بھی پی آئی اے کی پوزیشن کو کچھ بہتر کیا چاہ سکتا ہے سب سے پہلے تو پی آئی اے کو پولیٹیکل گراؤنڈز پر پر پرسنلی اپوانٹیٹ لوگوں کی تعداد میں کمی کرنی چاہیے کیونکہ ان میں سے میجیورٹی پی آئی اے کی بجٹ کو حراب کر رہی ہے پی آئی اے کو دوبارہ سے اس کی پوزیشن پر کیسے لائے جا سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل دین بائی بائی